اسلام علیکم گزشتہ جب اس گھنٹوں کے دران ملک بیشتر مقامات پر موسم صاف خوشک اور گرم رہا انتہائی شمال مغربی شمال مشرقی بلوچستان اور جنوب مغربی پنجاب کے علاقوں میں کوئی سلیمان پر ہونے والی ڈیویلپمنٹ کے سبب بادل دیکھنے کو ملے اور چند ایک مقامات پر بارش بھی ریکارڈ کی گئی دال بندین میں سب سے زیادہ درجہ رہت چوالیس ڈگری سنٹی گریڈ جبکہ نوکنڈی کے مقام پر تین تالیس � ٹیلیٹ تصاویر پر نظر ڈالی جائے تو انتہائی شمالی اور انتہائی جنوبی سہلی علاقوں میں بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں باقی ملک کے بیشتر مقامات پر موسم صاف دکھائی دے رہا ہے تازہ ترین سسٹموں پر نظر ڈالیں تو فیلحال پاکستان کے آس پاس کوئی سسٹم وجود نہیں ہے تو آج دن کے دوران کسی خاطر کا بارش کی امید نہیں ہے البتہ یہاں خیبر پختنخواہ کے انتہائی شمال مغربی ڈاکے کوئی سلیمان سے ملہقہ علاقوں میں بادل دولپ ہو سکتے ہیں جو کہ لوکل دولپنٹ کے ہوں گے اور محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتے ہیں ایک نیا مغربی نظام تاجکستان ترکمانستان کو متاثر کر رہا ہے جو کہ آگے بڑھتا ہوا آج شام رات سے کل پانچ سبتمبر کے دوران پاکستان کے ان علاقوں کو متاثر کرے گا اور کئی مقامات پر موسرہ دھار بارش کا سبب بھی بن سکتا ہے تیز سے شرید آنڈی اور شرید یارہ باری کے امکانات بھی موجود رہیں گے سرکول گھنٹوں کے دوران پنجاب کے وسطی علاقوں میں کافی اچھی بارش کی صورت میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایک سرکولیشن خلیج بنگال میں موجود ہے جو کہ اگلے بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو پریشر کی حالات میں آگے کی طرف بڑھے گا اور یہ سیزن المونسون طرف جو ہمالیہ کے ساتھ سمٹی ہوئے امید ہے کہ اگلی اٹھالیس گھنٹوں کے بعد یہ جنوب کی طرف حرکت کرے گی لیکن فرحاد اس کے اثرات پاکستان میں کوئی خاص دیکھنے کو نہیں ملیں گے چ مشرقی علاقوں میں بادل ہو سکتے ہیں بارش دیکھنے کو مل سکتے ہیں ابھی مغربی جیٹ کافی اوپر کی طرف سے گزر رہی ہیں امید ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یہ جیٹ تھوڑا نیچے کی طرف سرکیں گی اور پنجاب کے جنوبی راکہ جاتے ہیں یہاں سے ان کا گزر ہوگا تو پنجاب کے جنوبی علاقوں میں بھی بادل بننے آدھی کے امکانات موجود رہیں گے اگر یہ جیٹ تھوڑا نیچے کی طرف سرکتی ہیں تو کوئی سلمان پر ہونے والی ڈویل موسم کی تو بلوچستان کے بیشتر مقامات پر موسم خوشک اور گرم رہے گا انتہائی جنوبی علاقوں میں جنوب مغربی علاقوں میں موسم کافی گرم رہے گا لیکن مشرقی شمال مشرق علاقوں میں جس میں کولو موسا خیل شرانی بار خان دیرہ بکٹی لورالائی ہرنائی کے علاقے شامل اس کے علاوہ خوزدار اور آس پاس کے علاقے شاملیں یہاں پر بادل ہو سکتے ہیں جو بارش کا سبب بن سکتے ہیں سندھ کے بھی بیشتر مقامات پر موسم خوشک رہے گا جنوب کی ہمیں چل رہی ہیں سہلی علاقوں میں ہلکے پھلکے یا گہرے آسمانی سمدری بادل رہ سکتے ہیں آسمان کی خوبصورتی کے لیے لیکن تیز بارش کے امکانات نہیں رہیں گے یہ ہمیں جنوبی پنجاب میں فیلحال آج کا دن چل رہی ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا ان کی شدت میں کمی آئے گی یہاں پر سرکولیشن جیسے جیسے ایکٹیو ہوگا تو تھوڑا نیچے کی طرف سے رکھنے کے امکانات موجود ہیں اگر یہ تھو� بس گھنٹوں کے دوران آپ کو یہاں خطہ پوٹھوار مشرقی خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں طاقت ورد ہندر سیل بنتیں رکھائی دیں گے اور شدید موسمی صورتیار مطلب کے ستر سے نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے تیز سے شدید آن ہی چل سکتی ہے اور یالہ باری بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے تیز سے موسردار بارش کے امکانات یہاں پر بلائی پنجاب خطہ پوٹھوار کے علاقوں میں رہیں گے خیبر پختونخواہ کے تمام علاقوں میں بادل بننے کا امکان موجود ہے جس میں پشاور مردان من سہرہ منگورہ سوابی حریپور ہزارہ بٹ گرام سوات چترال ملم جببہ ناران کاغان دیر بونیر بالا کوٹ کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے دیرہ اسمائیل خان کرک بنوں لکی مروت ہنگو تانک وزیرستان پارا چنار تورخم کے علاقوں میں بھی بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں یالہ باری کے امکانات یہاں پر واضح رہیں گ بات کی جائے راول پنڈی اسلام آباد گریات مری اس کے علاوہ اٹک حسن عبدال حضرو بسال کالا باغ میاں والی اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں پر کندیاں کے علاقوں کی بھکھر نور پرتھل رنگ پر بھگور خشاب تلہ گنگ وادی سون سرگودھا چکوال چاولی اچالی سلہ والی جہلہم پیندادن خان کندوال بھلوال ملکوال حافظ آباد وزیر آباد قادر آباد کے علاقے شامل ہیں انڈی بہاو الدین گجرات گجنہ والا کاموک اس کے علاوہ بات کی جائے نارو والی شکر گرسیال کوٹ زفروال پسرور مرید کے لاہور شیخ پورا ننکانہ صاحب سانگلہ ہل ٹوبہ ٹیک سنگ پیر محل فیصل آباد پتوکی کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات اگلی چوپیس گھنٹوں کے دوران موجود ہیں زیادہ امکانات یہاں پر دیر رات سے کل پانچ سپتمبر کے دوران یہاں پر رہیں گے اگر یہاں پر سرکولیشن تھوڑا نیچے آتا ہے تو لیا چوکازم پتے پور کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ وہ وہاں تونسہ جھوک بودو کے علاقے شامل ہیں بات کیجئے یہاں پر خانے وال جہانیاں ٹوبہ ٹیک سنگ پیر محل کے علاقوں کی سعی وال اکارہ پاک پتن چنیوٹ کے علاقے شامل ہیں شور کوٹ تو ان علاقوں میں بھی بادل ڈویلپ ہو سکتے ہیں جو کہیں کہیں آندھی کے ساتھ بارش کا سبب بن سکتے ہیں باقی رہی بات یہاں پر ملتان مزفرگرد ویہاڑی لودھران بہاول نگر کے علاقے کی تو یہ یہاں پر بھی بادل بننے آندھی کے امکانات تو موجود ہیں لیکن بارش کے امکانات یہاں پر ڈویلپمنٹ کی شدت پر رہیں گے اگر ڈویلپمنٹ طاقتور رہتی ہے تو کہیں کہیں بارش دیکھنے کو مل جائے گی لیکن امکانات یہاں پر صرف بیس فیصد ہی ہیں باقی یہاں پر راجن پور کے علاقوں کی بات کی جائے رہیم یار خان بہاول پور کے ازلا کی تو یہاں پر زیادہ مقامات پر موسم خوشک اور گرم ہی بننا رہے گا اگر کوئی بدلہ ہوا تو انشاءاللہ آپ کو آنے والی اپ ڈیٹ میں اگہہ کریں گے گرگز بستان کشمیر کے تمام علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود ہیں انتہائی بلند پہاڑوں پر برف باری بھی متوقع ہے جنوبی علاقوں میں جس میں راولہ کوڑ باغ پونچھ حویلی مظفر آباد اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پر بھمبر جمہو کے علاقوں کی تو یہاں پر تیز سے موسیدہ دار بارش اور یارہ باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پر اگر میپ کو دیکھا پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں اور بلوچستان کے بیشتر مقامات پر فی الحال موسم خوش کے ہی دکھائی دے رہا ہے